بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو نیو ویڈیو اینڈ مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے یا آپ کے پاس لانگ ٹرم کا یو ای کارڈ ہے یو ای سپین میں کہتے ہیں اونیون ایروپا لیکن پوری دنیا میں یورپ کا جاتا ہے ای یو کا جاتا ہے اٹلی کا کارڈ ویسے ہی جب آپ کو پرمننٹ کارڈ ملتا ہے وہ ڈائریکٹلی یو ای کارڈ ہوتا ہے پرتگال کی بھی یہی کنڈیشن ہے لیکن جو سپین کا کارڈ ہے وہ یو ای کروانا پڑتا ہے اس پہ بہت سی ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں اگر آپ کے پاس یورپ کا پاسپورٹ ہے تو آپ نے جاتے ہی صرف گھر کی ریجسٹریشن کروا کے اسی دن سے پی شائن کا پروسس شروع کر دینا ہے پی شائن کیا بلایا یہ کیوں ضروری ہے اوبر چلانے کے لیے اور اگر آپ کے پاس لانٹرم کارڈ ہے تو آپ ریجسٹریشن کر کی ملڈنگ بشاننگوں لینے کے بعد آپ کو کام کی اجازت اپلائی کر رہے ہیں جب ملے گی تو پھر آپ پی شائن کر سکتے ہیں پہلے نہیں کر سکتے لیکن آج اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں بات کرنے جو اور ہمیں پی شائن کا پروسس کیا ہے آپ اوبر پہ کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں کیا سارا سیچویشن ہے فردر ویڈیو میں جانے سے پہلے میری ریقویسٹ آپ سے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت سے اچھے مفید ٹاپک وہ ٹاپک جن کی ہمیں پریکٹیکل لائف میں ضرورت ہوتی ہے چھوٹا سا اگزمپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ پاسپورٹ لینے کے بعد موو ہوتے ہیں جرمنی میں جرمنی کی ینگ جنریشن ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد کس ملک میں موو ہوتی ہے کیوں ان سارے ملکوں میں کیوں یہ ملک سارے حالی پڑے ہوئے ہیں کیوں پورتگال حالی ہے کیوں سپین حالی ہے آنے والے پانچ چھ سالوں میں یہ جو کنٹریز ہیں دونوں یہ جو ماہرین ہیں یورپین ان کو ڈر رہا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک ہیگستان کی طرح نہ ہو جائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ کہاں پہ امیگریٹ ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ملکوں کو یہ حالی چھوڑ کے جا رہے ہیں جنری میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آٹھ سال کا پاسپورٹ سا پانچ سال کا کر دیا صرف ہائی سکل پیپلز کو اپنے ملک کی طرف کھینچنے کے لیے لیکن بہت سے چیزیں آسی ہیں جو پھر بھی مجبور کرتی ہیں لوگوں کو کہ ایک کنٹری سے مزید بہتر کنٹری کی طرف موگ کریں یہ میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو پھر ہی آپ کو پتا چل سکے گا باقی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ اوبر کا کام کرنے کے لیے ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہیں اوبر جرمنی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ساری ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں لیکن سنی سنائی باتیں اور چیز ہیں جو ریل اتھینٹک ریکوائرمنٹ ہیں ہم ڈیریکٹلی اسی کو جا کے فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹ شاہی ہیں کس کس پروسس سے ہمیں گزرنا پڑے گا جرمنی میں جب آپ جاتے ہیں اوبر کا کام کرنے کسی دوسرے بندے کے پاس گاڑی آپ کو وہ پروائیڈ کریں گے ڈیزل کا سارا حرچہ وہ دیں گے یا دوسری آپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی کمپنی بنا کے ہودی سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں ان دونوں صورتوں پر انشاءاللہ میں ڈیٹیل ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پہلی صورت میں مجھے کیا پیسے بچیں گے اور اپنا ذاتی کام کرنے کی صورت میں مجھے کیا پیسے بچیں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے پی شائن پی شائن ہوتی ہے پیسنجر ویگن کے لیے کہ آپ دوسری سواریوں کو وہ سروس مہیا کر سکیں اور آپ اس قابل ہیں یا نہیں کہ یہ اس کی تصویر ہوتی ہے اس طرح کی یلو کلر کا کارڈ سا ہوتا ہے ایک سال بھی ویلیڈ ہوتا ہے اور یہ پانچ سال بھی ویلیڈ ہوتا ہے کچھ سٹیٹس میں ہر صوبے کا اپنا یہاں پہ ایک نظام ہے اور آپ کو وہ رینیو کروانا پڑتا ہے یہ پی شائن پی شائن پہ جو ٹوٹل حرچہ آتا ہے وہ آپ کا تقریباً دو سو سوا دو سو یورو حرچہ آتا ہے پی شائن جو ہے یہ کسی ڈاکٹر نے نہیں آپ کو دینا ڈاکٹر کے پاس آپ نے جا کے پی شائن کی پروفنگ کرنی ہے ری ایکشن ٹیسٹ کے ساتھ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ری ایکٹ کتنی جلدی کرتا ہے کسی ہترے کی صورت میں آوٹو بان پہ رش میں یا پسینجرز آپ کے ساتھ بیٹھنے ہوتے ہیں تو ان کی سیفٹی سپندے کو کتنا آتی ہے یہ اس کے لیے آپ کو ایک ڈاکٹر کا مین جو ریکوارمنٹ ہے وہ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ چاہیے دو سے ڈھائی گینٹے کا وہ پروفنگ ہوتی ہے ایکزیم ہوتا ہے ایکزیم میں وہ بقاعدہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اگر آپ سے کچھ چیز آپ کو پتہ نہیں چل رہا گوگل میپس میں میپس میں جا کے اگر پی شائن آرٹس پی شائن ڈاکٹر لکھیں تو آپ کو اپنے علاقے کے سارے ڈاکٹرز اس طرح پین پوائنٹ ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے پوائنٹمنٹ لے لیں پی شائن کے لیے یہ ایک پیپر ہے اس کے ساتھ آپ کو دو تین پیپر اور چاہیے ہوتی ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن اس طرح یہ پیما فرانکفرٹ میں کی دارہ ہے یہ بھی پی شائن کی پروفوں کرتا ہے ایکزیم اس میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے والا مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے انپارڈ ہوں مجھے سمجھ نہیں ہے لیکن فارم کچھ فل کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ہلپ کر دیتے ہیں جب آپ کا یہ والا کام ہو جائے پھر آپ کو چاہیے ایک کریمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ جرمن لینگویج میں اسے کہتے ہیں فیورنگ سائگنس فیورنگ سائگنس اس لیے میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ شاید میرا پرونانسیشن اتنا اچھا نہ ہو فیورنگ سائگنس یہ چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو یہ والا سرٹیفکیٹ یہ رات ہو اسے آپ کو ملے گا یہ آپ جائیں گے وہاں پہ اپنی یونتہ ملتا ہوں میں رات ہو اس میں وہاں پہ جا کے کہیں گے مجھے کریمنل ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ چاہیے تیرا یورو فیس لیں گے آپ کے گھر کے اڈریس کے اوپر بنا بنایا ہے یہ سرٹیفکیٹ آ جائے گا آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس بندے کا کوئی کریمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ کو ایک پی شائن ڈاکٹر والا پیپر ایک کریمنل ریکارڈ کا پیپر اور آپ کا دو سال پرانا ڈرائیونگ لائسنس یہ تین کروا دیں یا آسلینڈر بھیوڑے کے ساتھ اکثر آفیس ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کا وہاں پہ جا کے آپ جمع کروا دیں اور آپ کا ٹوٹل ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا آپ کا پی شائن ہودی بن کے گھر والے اڈریس پہ آپ کے آ جائے گا پی شائن آپ کا بن گیا ڈرائیونگ لائسنس آپ کا دو سال پرانا ہونا چاہیے اب آپ نے ڈھونی ہے جاب ای بے کلائنن سائیگن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے یا پاکستانی کمیونٹی کا کوئی نیٹورگ آپ کے پاس اس کو یوز کریں کسی ٹیکسی والے سے پوچھ لیں گوگل میں جائیں ای بے کلائنن سائیگن اوبر فارر آگے شہر کا نام چینج کر لیں جس بھی شہر میں آپ رہ رہے ہیں فار ایکزمپل میں فرانک فرٹ میں سرچ کرتا ہوں فرانک فرٹ لکھیں جتنی لسٹ آپ کے پاس آپ کے سامنے کھول جائے گی اس کے اندر انٹر ہو ون بائی ون ساری کی ساری ابھی یہ چودہ تاریخ کی ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوئی ہے بارہ تاریخ کی ہے چھے کی ہے انتیس جنوری کی ہے بہت زیادہ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں لوگوں کی جو کمپنیز ہیں وہ دیتی ہیں گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں پیٹرول ڈیزل ہر چیز کا حرچہ وہ کرتے ہیں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اب یہ پاکستانی لگ رہے ہیں ان کی اپنی کمپنی ہے ان کو بندے چاہیے کام کے اوپر اور مین چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس پی شائن ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جناب گاڑی وہ دیں گے دو سال پرانڈ ڈرائیونگ لیسنس اور پہلے دن سے جس دن آپ جائیں گے اسی دن سے کام شروع یہ بھی مرسیڈیز ای کلاس آپ کو دے رہے ہیں جناب یہ بھی میرے ہر میں وہی بندہ اچھا آپ دوسری ایڈ پر چلے جائیں ابھی کچھ ایڈزس میں آئیں گی جن میں کافی ڈیٹیل ہوگی آپ ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس وقت بندہ چاہیے کتنے پیسے ملیں گے کیا آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ایڈ کے اندر بھی اب یہ کو کمپنی ہے یہ بندے ہائر کرنا چاہ رہی ہے فرانکفرٹ ایریا میں آپ کے پاس یورپین ڈرائیونگ لیسنس ہو دو سال پرانا کریمینل ریکارڈ ہو پی شائن جو ہے پی شائن کا سرٹیفیکیٹ چاہیے اس کے بعد آپ پنکچول ہوں آپ کو گاڑی صحیح چلانی آتی ہو پچیس سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو اس کے بعد جناب پانسو بیس یورو سے لے کے چار ہزار یورو پر منت آپ کما سکتے ہیں اس کے بعد جس مزید شفٹ میں آپ نے کام کرنا ہے فرس شفٹ میں نائٹ شفٹ میں لیٹ شفٹ میں ایوننگ میں تو یہ ساری کی ساری اسی طرح ڈیٹیلز ہیں آپ کا کام ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ سارے پیپر آپ کے کلیر ہو جاتی ہیں اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں ای بے کلیننس آئیگن میں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ 30 سیکنڈ میں آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا جی میل کا اڈرس دے کے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو پرائیویٹ جو جابز ہیں وہ مل جائیں گی کسی دوسری کمپنی کے ساتھ اوبر میں کام کرنا ہو آپ نے لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے کا پروسس ہے سارے پیپر ہی کٹھے کرنے میں اب ہم آتے ہیں ٹیکسی شائن میت ویگن انٹر نیمر یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ جرمن جانتے ہیں شرط یہ ہے آپ جرمن جانتے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے پڑھ لے کے ایک اگزیم دینا ہے جرمنی میں آئی ایچ کے والے ہیں جو سب سے زیادہ جن کا کورس اور اگزیم اور پروفونی کی مانی جاتی ہے ٹیکسی کی انٹر نیمر گیوئر بیک چھوٹی کمپنی بنانے میں اس کمپنی کے ساتھ آپ رابطہ کریں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں آن لائن پروفونگ آن لائن اگزیمینیشن انمیلڈنگ کورس ہر چیز یہ کرواتے ہیں یہ اس صورت میں جب آپ اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں اپنی گاڑیاں آپ کے پاس آپ وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں آپ پیسے بھی زیادہ کماتے ہیں لیکن میں وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ پرائیوئٹ بندہ کتنے پیسے کماتا ہے یا کسی کے پاس کام کر کے کتنے پیسے کماتا ہے تو اس کے لئے بھی انمیلڈنگ کرنے کے لئے آپ کو کیا چیزیں چاہیے اپنی کمپنی بنانے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے پیشائن کیا ہو اس کے بعد آپ کی گیوئر بے دو نمبر پہ آپ کی کمپنی بنی ہو اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو اس گاڑی کے لئے بھی آپ کو جو انشورنس ہے وہ بزنس والی انشورنس چاہیے ٹیکسی والی انشورنس اس پہ پرائیوٹ انشورنس نہیں چلتی تو یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے تو آپ اپنی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میری نظر میں جو میرا تجربہ ہے یہ جو انٹرنیمر کمپنی بنانے والا کام ہے یہ جس بندے کو جرمن آتی ہے وہ زیادہ اچھا کر سکتا ہے اور اگر ہم نئے بندے ہیں جس طرح یہاں پہ ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو فائنلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کسی بندے کے پاس کام کر رہے ہیں گاڑی ان کی ہے سارا حرچہ وغیرہ ان کے ہے آپ کو فارٹی پرسنٹ ملے گا جتنے بھی پیسے آپ ایک دن میں سو یورو کماتے ہیں تو فارٹی یورو آپ کو ملیں گے سکسٹی یورو اس اونر کے پاس جائیں گے جو اس کمپنی کا مالک ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ لیگل یہ سارے کے سارے پیسے ملیں گے اپنی سیلری شیٹ کے ساتھ اس کے اندر جتنی ٹپ آپ کسٹمر سے وصول کریں گے یا کمپنی کو آپ کی ایپ کے اندر ٹپ ملی ہوگی ان کے اکاونٹ میں جائے گی وہ ٹپ بھی آپ کے اکاونٹ میں آگی وہ کمپنی نہیں رکھتی اور اگر آپ اپنی کمپنی بنا کے کام کر رہے ہیں تو اس میں ہنڈر پرسنٹ آپ کا یہ ہوگا لیکن جتنا بھی ٹیکس کا حرچہ ہے جتنے پیسے ہیں جتنا نظام آپ نے اپنے سٹوئر برائٹر جو اکاونٹ ہے اس کو دینا ہے یا جو بھی گاڑی کی ریپیئر یہ وہ سارا کچھ وہ آپ نے ہودی منیج کرنا ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر اس میں پیسے زیادہ بچتے ہیں شروع میں تھوڑی ٹینشن زیادہ ہے جرمن لینگویج کے ساتھ وہ کورس پارس کرنا پڑتا ہے اگر آپ وہ کر لیں یا کسی فیملی کے بندے کو کروا لیں اور اس کے انڈر آپ کام کریں تو پھر زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے ایک نارمل ٹیکسی ڈرائور جو پانچ دن کام کرتا ہے دو دن چھٹی کرتا ہے بارہ گھنٹے ایک دن میں کام کرتا ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار یورو کماتا ہے کسی کے پاس اوبر چلا کے اگر اپنی کمپنی ہو تو ساڑھے تین چار ہزار پلس چلا جاتا ہے سیزن کی بات ہے علاقے کی بات ہے پاسیبل ہے آپ ویکنڈ کے اوپر بارہ گھنٹے کام کر کے اگر چھے دن آپ کام کر رہے ہیں پچیس سو یورو بھی بن جاتا ہے دوستوں کا تین ہزار یورو تک بھی جاتے ہیں لیکن محنت کرنی پڑتی ہے کسی کے پاس گاڑی چلا کے پھر آپ کو زیادہ ٹائم روڈ کے اوپر دینا پڑتا ہے ڈاکومنٹ کا اس میں صرف پی شائن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو سارا پروسس بتا دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اتنی پچیدگی نہیں ہے سٹارٹ کرنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ پی شائن کریں کسی کے پاس کام کریں ساتھ ساتھ اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں اگزیم دیں اس کے تیاری کریں آئی اچ کے والوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیں اور آگے اپنا کام شروع کریں یہ تھی آج کی ویڈیو thank you very much for your time امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی please اس کو like کیجئے گا share کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ جو جرمی میں آنا چاہتے ہیں اگر کوئی کومنٹ آپ نے پوچھنا ہے کوئی question ہے تو please مجھے نیچے کومنٹ section میں لکھیں انشاءاللہ I will do my best to reply thank you very much again انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ